وَنَسْتَعِيُّ وَنَسْتَغْفِرُ وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى عَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَنْوَعَلَى ہم پڑھ رہے تھے مطالعہ کر رہے تھے تو یہ چند احادیث جمع کی ہیں اس بھائی نے جو خیر اکم سے شروع ہوتی ہیں یعنی تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے بس کے اندر یہ ہوں تو اسی چند احادیث تم میں سب سے بہتر وہ ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے تو ہمیں مناسب معلوم ہوا کہ فائدہ اٹھائے جائے ان صاحب کی کابش سے اور ان کی صدمت سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَلْهُكُم مَنْ تَعْلَّمَ الْقُرْآنَ وَعِلَّمَهِ مختصر تشریح کریں نہیں کیونکہ احادیث تمہیں اتنا ہے ہمیں زیادہ زیادہ تعداد میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے قرآن مجید سیکھے اور سیکھائے اس میں حروف کا سیکھنا اور سیکھانا بھی شامل ہے لیکن اس سے بڑھ کر معانی کا سیکھنا اور سیکھانا اس سے بڑھ کر اس میں آئے گا اور وہ شخص کا مزداد ہویا جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے قرآن مجید میں غروف فکر کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن مجید کے معانی اور مقروم سے آگاہ کرتا ہے دوسری حدیث ہے خیارکم احاسینکم اخلاقا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اخلاق کا مطلب ملنے جلنے کا طریقہ اپنے بیٹنے کا طریقہ کسی سے معاملہ کرنے کا طریقہ حسن خلق کی تعریف کسی نے یہ کی ہے بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَقَبْحُ الْعَدَى وَطَلَابَتُ الْوَجْدِ فائدہ پہنچانا اور اپنی تکلیف سے ہر ایک شخص کو بجائے رکھنا اور حسمک چہرے کے ساتھ ہر شخص سے ملاقات کرنا تو جس کے اخلاق سب سے اچھوں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو اور حسمک رہتا ہو تو وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کے جتنے بلند اخلاق ہوں گے واللہ کے نزدیک اتنا ہی بہتر اور ایک حدیث ہے فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ تَضَاعًا تم میں سب سے بہتر لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو اپنا حق ادا کرنے میں جو ان کے اوپر حق عائد ہوتا ہے وہ ادا کرنے میں اچھا طریقہ احتیاط کرتے کسی سے قرض لیا فوراً لے دیا کسی کی امانت آپ کے پاس رکھیں یہ فوراً ادا کر دی کسی کا حق آپ کو دینا ہے فوراً دے دیا اس میں ٹالمٹول نہیں کیا تو جتنا اچھا ادا کرے گا امانت ادا کرے گا حقوق ادا کرے گا قرض ادا کرے گا لندین صاف رکھے گا وہ اتنا ہی بہتر ہوگا ایک حدیث ہے خیرکن خیرکن لأہلی وَأَنَا خیرکن لأہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لئے سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لئے سب سے پہلے نمبر بیوی آتی ہے ان کے لئے سب سے بہتر اور میں اپنی بیوی کے لئے سب سے اچھا ہوں تم میں کوئی اپنی بیوی کے لئے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں اپنی بیوی کے لئے اب یہ آئینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیا ہے بہتر ہوگا تم میں سب سے بہتر ہوگا آپ اپنے آپ کو نابتے رہیں گے اس بیمانے پر اور پھر کوشش کیجئے کہ یہ صفات خیر آئے ہیں تاکہ ہمارے اندر خیر آئے اللہ کے رزدی ہم محبوب ہوں خیروں کو من اتحمت قعام غرد السلام ایک حدیث ہے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے لوگوں کو غریبوں کو مسکینوں کو علماء کو رشتداروں کو دوستوں کو اور سلام کا خوب جواب دے اس میں بعض لوگوں کا انتیاز ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جواب دیتے ہیں کچھ لوگ تو جواب دیتے ہیں دینے میں بھی بخی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اچھے طریقے سے زیادہ بڑھ کر جواب دینا چاہئے ہیں قرآن شریف میں وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتِمْ فَحِيُّمْ اَحْسَنَ مِنْهَا وَبُدُّوْهَا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا تو دے ہی دو ایک حدیث ہے خیرکم مینور جا خیروہو وَيُقْمَنْ شَرُّوْهُ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے نفع کی لوگ امید رکھتے ہیں اس سے توقع رکھتے ہو ہو سکتا ہے ہی ہمیں دے ہو سکتا ہے میری سفارش کر دے ہو سکتا ہے میرے ساک چل چلے اور میرا کام بن جائے اس کے فائدے سے لوگ امید بار دو بعض لوگ ایسے لا خیرے ہوتے ہیں کہ ارے یا مد کے اس سے وہ کرے گا ہی نہیں بلکل ایسا آدمی ہو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا اور بعض لوگ اتنے چھوٹے ہیں یا اس کے پاس جاؤ وہ کر دے گا یہ گا تو جس کے فائدے کی لوگوں کو امید ہو اور جس کے شر سے اور جس کی برائی سے لوگ بلکل محفوظ رہے ہیں بلکل امن میں رہے ہیں اس سے منٹر بلکل بھی کچھ وہ اللہ کا ایسا ہے بندہ کہ کسی کو تکلیف نہیں آج تک کسی کو ضرر نہیں پہنچا بلکل اللہ کی گائی ہے وہ اللہ کی گائی کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھتا نہیں ضرر نہیں پہنچا تو جس کے فائدے سے سب امید رکھتے ہو اور جس کے نقصان سے سب لوگ اتمنان رکھتے ہو اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا وہ شخص سب سے کہتا ہے ایک فرمایا خیارکم اینکم منہ کی بافی صلاح تم میں گہتر ہوا ہیں جو نماز میں اپنے شانے نرم رکھتے ہیں شانے نرم رکھتے ہیں شانے نقصد کندے کندے نرم رکھتے ہیں اس میں کئی باتیں آ سکتی ہیں مثال کے طور پر جگہ خالی ہے تو ایک شخص آپ کو ادھر کر رہا ہے کھوڑا کندہ پکڑ کے ادھر گیا اور موٹ آئیٹ ہو گئے دیکھنے لگے کھوڑ کے کیا کر رہا ہے تو کیوں بہی ہو اگر کیرہ ادھر آ جاؤ تو چلے جاؤ اور یہ بھی اس میں برابر وہ کیرہ جگہ زیادہ خالی ہے تم ادھر آ جاؤ تلیب ہو جاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو رشمیزہ اور تلیب ہو جاتے ہیں مضبوط کندہ کر لیتے ہیں تو نرم کر لیتے ہیں اوراں چلے جاؤ وہ جیسے کرے میں اسے ہو جاؤ کہ یہ سخت خائی کر لیتے ہیں کوئی آگی جگہ خالی ہے نہیں ٹھیک ہے جگہ خالی ہے جگہ میں روح کسی کو تو جو نماز میں صفحے درست کرنے کے ہی ہیں اپنے شامل نرم رکھتے ہو وہ بہتر ہوئے اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر ہوئے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے جن کو دیکھ کر ان کے اندر جو بزرگی ہے جو نوغانیت ہے جو نافعیت ہے جو علم ہے جو عمل ہے شرافت ہے اللہ تعالیت ان کو دیکھ کر ایک حدیث ہے سیونہ سی من طال عمرو و حسن عملو لوگوں میں بہتر ہوئے جس کی عمر بھی بڑی ہو زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو بس یہ چند حدیث دیتی حدیث ہے اور ان میں سے بھی ہم نے سیلیکٹ کی ہیں جو آسان ان سے سمجھ میں آسکے اور زیادہ نافع ہو وہ حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی طوری